چاسلر مہیدین یونیورسٹی و میڈیکل کالج چیئرمین مہیدین ٹرسٹ انٹرنیشنل جانشین حضور شیخ العالم علامہ ڈاکٹر پیر محمد سلطان العرفین صدیقی الحضری مرکزی سجادہ نشین دربار علیہ نیریا شریف نے چکوال میں جامعہ حضور شیخ العالم جن خانزادہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا جامعہ حضور شیخ العالم کے سنگ بنیاد کے موقع پر شاندار استقبال کیا گیا کافلہ کو جہلم سے ملحال مغلہ سے جلوس کی صورت میں جن خانزادہ لیا گیا جہاں علامہ ڈاکٹر پیر محمد سلطان العرفین صدیقی الحضری مرکزی سجادہ نشین دربار علیہ نیریا شریف نے روح پرور خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ اللہ کی خاص رحمت جنگرہ میں برستی ہے جس پیار اور محبت کا اظہار یہاں کے لوگوں نے کیا اس پر ان کا شکر گزار جن خانزادہ میں زمین وقف کرنے سے تعلیمی درس کا کا قیام ممکن ہوگا جس سے یہاں کے بچے دینی تعلیم سے آرازتہ ہوں گے حضور علیہ السلام نے انشاز رمایا طلب العلم فریضتن على کل مسلم و مسلم اطور کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت مسلمان مرد اور مسلمان مرد پر عورت پر فرد ہے آپ دیکھ لیکھئے کہ میرے مرشد اگرامی نیریا شریف کی پاڑوں سے اٹھے اور ادارے بناتے 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 انگلستان گئے اور انگلستان میں بھوکتا رہائے نمائیں سے انجام دیئے کہ برے صغیر میں ایسی مثال دینا بہت ہی ناموکنہ الحمدللہ جو شراب محبت اور طریقت و شریعت کا جو فیضان اور اس کے چراب انہوں نے روشن کیے ہیں یہ اس لئے روشن کیے ہیں کہ اس کے فیضان اور اس کے سائے میں آنے والے مسلمانوں کے بچوں اور بچوں کا مستقبل محفوظ ہوئے سنگ بنیاد کے موقع پر خلیفہ گلبدین خلیفہ تحسین خان خلیفہ منورنجن خان خلیفہ شابان نے بھی شرکت کی اس موقع پر حضرت سلطان العرفین نے جامعہ حضور شیخ العالم جن خانزادہ میں بچے اور بچوں کے لئے اسلامی تعلیم دینے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ساتھ عرفان محمود بھٹی اور ان کے والد محترم منظور حسین بھٹی کو جامعہ حضور شیخ العالم کے لئے زمین وقف کرنے پر دعا دی کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ان کا دیا ہوا عطیہ قبول فرمائے یہ نیکی کا کام ہے نیکی کے کام میں ایک عادلی ہوتا ہے ہزاروں حق بڑھتے ہیں اور ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بنانا ہے میں نے بنانا ہے جس طرح زمین کے عطیہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر میں عقف ہو چکی ہوں تو اللہ کے بندے ہی اس کو آباد کرتے ہیں اس لئے آج میں آپ سے چندہ مانگ نہیں آیا لیکن آج ایک سنگی بنیاد ایک اعلان کر کے میں جاؤں گا یہاں سے اور اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اہلیان جنگ خاندادہ کے لیے خوبصورت ادارہ یہاں پہ تعمیر ہوگا ممکن ہے جگہ کم ہو جگہ کو بعد میں بڑھائیا بھی جا سکتا ہے تو خوبصورت ادارہ بچیوں کے لیے اور خوبصورت ادارہ بچوں کے لیے یہاں بہت جلد تعمیر ہوگا اور آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کی نسل انشاءاللہ اس میں پڑے گی اور اس نسل کو دی اور دنیا کی تعلیم وہاں پر دی جائے گی آپ کی نسل کو دی جائے گی